حضرِ تحلیل رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرا جیئے چاہتا کیا فرماتے ہیں؟ کہ جب میرا جیئے چاہتا کہ میں اللہ رب العالمین سے باتیں کروں تو اس وقت میں قرآنِ کریم کی تلاوت میں مشہول ہو جاتا اور جب میرا جیئے چاہے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے باتیں کرے تو میں نماز میں مشہول ہو جاتا یعنی نماز پڑھنے لگ جاتا ان لوگوں کی نمازیں ایسی جاندار تھی آج ہماری نماز میں جان نہیں ہے اللہ علیہ وسلم آخر اس زمان پیغمبر آپ سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں پھر بھی نماز کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدی کر رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی ہے ایک صحابی اللہ کے نبی کے حضرت عائشہ کے پاس آئے حضرت عائشہ ہمارے نبی کی بیوی جو ہماری ماں ہے امہ عائشہ سے آگر کہا امہ عائشہ اللہ کے نبی کی زندگی تو بتلا دیجئے کہ آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کی زندگی کا عجیب واقعہ بتلا دیجئے کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا عجیب واقعہ کیا؟ تو امہ عائشہ نے جواب دیا ارے میرے نبی کی زندگی پوچھتے ہو میرے نبی کی تو ساری زندگی عجیب تھی میرے نبی کی تو ساری راتیں عجیب گزر دیجئے میرے نبی کے تو سارے دین عجیب گزرے تھے لیکن اگر آپ کی زندگی کا سب سے بہتر واقعہ سننا چاہتے ہو تو سنو کہ ایک مرتبہ میرے محبوب میرے گھر پر تشریف لائے کچھ دیو محبت سے مجھ سے باتیں کرنے لگے باتیں کرنے کے بعد فرمایا میری عائشہ مجھے اجازت دے دے میں اللہ کے سامنے نماز میں مشہور ہو جاؤں اس وقت اللہ کے نبی نے وضو فرمایا اور وضو فرما کر اللہ اکبر جو نماز کی نیت بان لی نماز پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے امہ عائشہ فرماتی ہے کہ اتنا چھوٹا سا کمرہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وضو نماز میں ایک پارہ دو پارہ دی پارے نجڑے کتنے پارے پڑھ لئے لمبا قیام پھر لمبا روپو اور اتنا لمبا سجدہ اور اتنا چھوٹا سا کمرہ تھا کہ جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو آپ کے ہاتھ مبارک میرے پاؤں کو لج جاتے تھے انداز لگاؤں کتنا چھوٹا گھر ہوگا امہ عائشہ فرماتی ہے کہ جب میرے نبی سجدہ فرماتے آپ سجدہ کرنے جاتے تو آپ کے ہاتھ میرے پاؤں پر لج جاتے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وضو قیام کرتے کھڑے ہوتے تو میں پاؤں فیلا کر سو جاتی پھر نبی سجدہ کرتے میں پاؤں کو سکیڑ لیتی یہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وضو کی نماز ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے ساری راج امت کے لئے نماز میں رونے میں گزار دی عمت کے لئے مانگنے میں گزار دی جب صبح میں حضرت بلال کی اعزان کی آواز آگئی اللہ کے نبی نے نماز کو ختم کیا اس امت آمت عائشہ نے فرمایا میرے معبوب میرے معبوب قرآن کریم میں تو آپ کے بارے میں اعلان ہو گیا ہے لیا غفر لک اللہ آپ کے بارے میں اعلان ہو گیا ہے آپ کا تو کوئی گناہ نہیں آپ تو معصوم ہیں آپ تو ساں پر رحمت ہے ساری کائنات کو آپ کے لئے پیدا کیا ساری دنیا کو آپ کے لئے پیدا کیا آپ کی برکت سے یہ کائنات کا وجود ہے پھر بھی آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوچ جاتے ہیں تو ہمارے نبی کا جواب سنو کیا میری عائشہ تُو نہیں چاہتی ہے فَلَا قُونُ عَبَدًا شَكُورُ اقبر بھائی مائیک چھت کرو درہا صحیح ہے یا غلط ہے فَلَا قُونُ عَبَدًا شَكُورُ کیا فرمایا کہ میری عائشہ تُو نہیں چاہتی ہے کہ میں اللہ کا شکر بزار بندہ کیوں نہ بنوں اللہ کی شکر بزاری بندہ کیوں نہ بنوں کہ جی صلی اللہ نے مجھے یہ نحمد عطا فرمائی ہے تو میرے پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی سراپا رہا مت ساری زندگی سراپا برکت پھر بھی نماز کی کیفیت یہ ہے کہ نماز میں اللہ سے وہ دھیان لگائے بیٹھے ہیں نماز میں اللہ سے وہ تعلق کیا ہے نماز میں اللہ سے وہ عباد کی ہے